ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادی له واشهد واللا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيهَ دِو محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر والمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّيَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِمُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ آج دس جنوری دوہزار پندرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو ستاون میں ہم سورہ حود کی آیت نمبر آٹھ سے شروع کریں گے پچھلی کونزیکٹیو چار کلاسے ہماری سورہ حود کی آیت نمبر چھے اور ساتھ کے کونٹیکسٹ میں ہوئیں تقریباً ساڑھے چھے گھنٹے کی گفتگو جس میں ہم نے مینلی تین ٹاپکس کور کیے تھے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے نمبر دو مسئلہ تقدیر اور نمبر تین انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور اسی حوالے سے جو جبریہ اور قدریہ کے عقائد اور نظریات ہیں ان کا بھی ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں محاسبہ کیا تھا اور انشاءاللہ اب یہ گفتگو ایسی ہے ساڑھے چھے گھنٹے کی مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے ایک سو چار بی اور ایک سو چار سی چار لیکچرز کہ اس کے بعد پورے قرآن پاک میں ہمیں انشاءاللہ کبھی اس حوالے سے ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں اور اس میں ہم نے تقریباً دو سو پچاس کے قریب آیات کور کی تھی پچاس سے لے کر ستر تک کروس ریفرنس کے کونٹیکس میں آج اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ سورہ حود کی آیت نمبر آٹھ سے شروع کریں گے اور اگر ہم ملتوی کر دیں عذاب کو ان سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے یعنی یہ مشرقین عرب کے کونٹیکس میں چل رہی ہے بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ تم ہمیں تیرہ سال سے تقریباً یہ بات سنا رہے ہو کہ اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے منکرین پر اللہ کا عذاب آیا تو عذاب کیوں نہیں آتا تو اس کے جواب میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر آنے والا عذاب کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیں لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ تو یہ ضرور کہیں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے عَلَا يَوْمَ يَعْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ فَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْ بِهِيَسْتَغْزِئُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ جس دن وہ عذاب آ جائے گا اسے تم دیکھ لوگے تو وہ پھر پھیرا نہ جائے گا اور وہ عذاب تمہیں گھیر لے گا جس کی تم ہنسی کیا کرتے تھے ایک عذاب تو ہر شخص پہ آنا ہے جو اس کی موت کا وقت ہے بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی تو مرتے ہی آخرت کی منزلیں شروع اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر سورة الانام کے اندر بھی سورة الزمر کے اندر بھی یہ ریٹیل کے ساتھ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی موت کا وقت آتا ہے تو نزہ کے عالم میں فرشتے ان کے مو اور پیٹھوں پر ہتوڑے مارتے ہیں تو موت کے وقت ہی انسان کو بالکل حق واضح ہو جاتا ہے تو وہ عذاب تو آنا ہی آنا ہے دنیا کی زندگی میں اگر یہ عذاب میں ڈلے آ رہا ہے تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کی حکمت آئی ہے کہ اگر ہم انہیں مو مانگا موجزہ دکھا دیں جو سورہ بنی اسرائیل میں انڈ پہ جا کے وہ نو موجزات آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والے حصی موجزات مانگا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم نے یہ موجزات دکھا دیئے اور اس کے بعد یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان پر عذاب آ رہے گا جیسے قوم صالح علیہ السلام جو قوم سمود تھی انہوں نے اونٹنی کے موجزے کا جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذاب کا ڈلے ہونا بیسیکلی مشرقین عرب کے لئے رحمت ثابت ہوا اگر عذاب پہلے ہی آ جاتا تو کئی ایک صحابہ اکرام علی مردوان جن کو آگہ ہم رضی اللہ عنہ ہو کہتے ہیں تو رضی اللہ عنہ ہو نہ ہوتے بلکہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب عذاب آئے گا تو جس کی تم ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ تمہیں آ کر گھیرے گا اور اس میں بھی یہ یاد رکھیں میں نے بار بار یہ بات ریپیٹ کی ہے اور اس میں پورا لیکچر بھی علادہ سے ریکارڈ ہو چکا ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو کے نام سے قرآن حکیم اور قتال آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات آف صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہ بن دوان کے ذریعے قتال کی شکل میں مشرقین عرب پر عذاب مسلط فرمایا اور اس کی پہلی کس جو ہے غزوِ بدر کی شکل میں انہیں ملی جس کا ذکر سورة الانفال میں موجود ہے کہ تم ہمارے نبی سے عذاب مانگتے تھے تو یہ آپ پہلی کس وصول کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے منکرین کو ان کے محلات سے نکال کر سمندر میں لاکر غرق کیا بلکل اس طریقے سے مشرقین عرب کو بھی ان کے گھروں سے نکال کر غزوِ بدر میں بدر کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروایا ستر کے قریب ان کے سردار قتل ہوئے اور اتنے ہی تقریباً قیدی بنا لیے گئے اب انسان کی ایک خاص جو نیچر ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ بڑی فلسفے کے پوائنٹ آف یو سے بڑی اہم ترین آیات آنے لگی ہیں کہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں ان کا کیا ایٹیچوڈ ہوتا ہے اور ایک اللہ کے ناماننے والوں کا ایٹیچوڈ کیا ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ازمائش ہر شخص پر ڈالنی ہے انسان کو مشکت میں ہی پیدا کیا گیا ہے اس پر ازمائش تو آنی ہے وَلَنَبْلُوَمْنَكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَّمَرَاتِ ہم تمہیں ضرور ازمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ذریعے نقصان کے ذریعے جان میں بھی مال میں بھی اور اس کے بعد دیکھیں گے کون لوگ صبر کرنے والے ہیں تو ہر انسان پہ چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو اللہ کا ماننے والا ہو یا انکاری ہو اس پر مصیبت آتی ہے تو پہلے اللہ تعالی عام انسان کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو سیریس نہیں لیتا اس کا ایٹیچوڈ کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالی کی رحمت یا اللہ تعالی کی طرف سے مصیبت اس پر آتی ہے وَلَئِنْ اَذَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةِ سورہ حود آیت نمبر نو اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں فُمَّا نَزَعْنَاهَا مِن اور پھر ہم اس سے وہ رحمت چھین لیں یعنی اسے پھر تکلیف میں ڈال دیں کوئی نعمت اسے چھین لیں اِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُور تو وہ بڑا ہی مایوس اور نشکرہ بن جاتا ہے پہلے رحمت ملی اس کے بعد چھین لی تو مایوسی اس پر چھا جاتی ہے کہ میرا سب کچھ لٹ گیا ایک انسان بعض اوقات زندگی کے ایک واقعے کو اپنے لیے ہمیشہ کی ناکامی سمجھ لیتا ہے اور وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تو زندگی کے کتنے اچھے دن گزارے میں ان دنوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کروں چلیں یہ اگر وقتی طور پر میرے پر مسئیبت آ گئی تو یہ وقتی ہے یہ بھی ٹل جائے گی لیکن جو ہوتا ہی پرٹیکلر دنیا دار شخص ہے جب اسے نقصان پہنچتا ہے تو بڑا مشوص ہو جاتا ہے اور نہ شکرہ ہو جاتا ہے وَلَاِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَا أَبَعْدَ بُرَّوْا اور اگر ہم اسے اپنی نعمت کا مزہ چکھا دیں اس تکلیف کے آ جانے کے بعد مسطح جو اسے پہنچتی ہے لَيَقُولَنَّ ذَهْبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي تو وہ کہتا ہے کہ ہائے میری ساری اب تکلیفیں دور ہو گئیں اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ تو وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور شیک ہی بگاڑنے لگتا ہے جس کو کہتا ہے نا خوشی سے بھولے نہ سمانا یعنی تکلیف آئی تو بالکل اس طریقے سے جیسے مر گیا سب کچھ ہی ختم ہو گیا لٹ گیا سب کچھ اور جب خوشی ملی تو پھر اتنے بھنگڑے کہ انسان کو برا وقت بھی یاد نہ رہے یہ ایٹیچوڈ ہے ایک اس انسان کا جس کے ذہن میں گاڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے اللہ کا تصور نہیں کسی کرییٹر کا تصور نہیں ہے وہ سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھ بیٹھا ہے اب بالکل سیمیلٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ اہل ایمان کی روش اس حوالے سے کیا ہوتی ہے یہ تو ایک عام انسان دنیا دار یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے دنیا دار تو ہر طرف موجود ہے یعنی صرف ایک ڈلوین کو لے کر چلنا ایک فرسودہ سا ذہن بنا لینا کسی اعتبار سے یہ ایمان تو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے بلکہ پوری کنوکشن کے ساتھ انسان اسلام کو قبول کرے وہ ایکسیپٹیبل ہے اب اس کے ایکنس سیمیلٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے اللہ اللہ صبرو ہاں مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں وہ عامل الصالحات اور نیک عمال کرتے رہتے ہیں یعنی تکلیف آئی تو صبر کیا اور جب ان پر آسانی ہے اس وقت تو ظاہر اللہ کو رسپانس کرتے ہیں اچھے عمال کی شکل میں اولائک لہم مغفرہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہے مغفرت و اجر کبیر اور ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر یعنی یہ اٹیچوڈ ہونا چاہیے ایک گوڈ کے ماننے والے کا کہ جب اس پر مصیبت آئے تو وہ صبر کرے جیسا کہ صورت البقرہ میں آیا کہ پھر اہل ایمان کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے تھے ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے اگر اللہ کی کوئی نعمت ہمارے پاس آئی اور ہم سے چھین لی گئی اور اللہ نے واپس لے لی تو ہمیں بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے تو اہل ایمان اور منافقین ان کے کریکٹر کا فرق اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرما دیا اس حوالے سے ایک حدیث بڑی اہم ہے دعا کے کونسپٹ میں جو میں نے مسئلہ نمبر ایٹی ٹو میں بھی بیان کی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دعا کے ٹاپک کو اڈریس کیا ہے مسئلہ امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل اور پریشانی کے دنوں میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ جب اس پر آسانی کے دن ہوں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں بھی اس کو رسپانس کرے گا یعنی ہر حال میں دعا مانگتے رہنا ہے اور قربان جائیں اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے دنیا کے شہنشاہ ان سے اگر کوئی زیادہ مانگ لے تو وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا انہ الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو کہ میری عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں ان قریب میں انہیں ذریل و خوال کر کے دو زخمے داخل کروں گا سورة المؤمن کی آیت نمبر یہ ساٹھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جو دعا مانگتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں عجیب الدعوت الدعی ذا دعان میں ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ خلا پا سکیں تو اصل یہ چیز ہے کہ یہ ون ویر ٹریفک نہیں ہے بلکہ جو اللہ کو رسپانس کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاوں کو قبول کرے گا فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَمَا يُوحَا پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو کہ آپ چھوڑ دیں اس وحی میں سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی مَا يُوحَا إِلَيْكُمْ بِهِ صَدْرُكُمْ اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے کس وجہ سے اَنْ يَقُولُوا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْسِ کہ یہ کافر آپ کے بارے میں یہ تانہ زنی کرتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں پر توجہ دیتے ہوئے دعوت حق کو نہیں چھوڑنا اور ان کی باتوں سے آپ کے سینے میں یہ تقلی پہنچتی ہے جب یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اَوْ جَا أَمَعْهُ مَلَكُ یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا فیزیکلی ہم وہ فرشتہ دیکھ لیتے اس پیغمبر کے ساتھ اِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ تو آپ یاد رکھئے کہ بے شک آپ تو نہیں ہیں مگر صرف در سنانے والے ان کے مو مانگے موجزات آپ نے پورے نہیں کرنے ہم آپ کو ایسا کوئی موجزہ نہیں دیں گے جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے بلکل اینڈ پہ جا کے وہ نو موجزات کا ذکر آتا ہے جو وہ فیزیکلی ڈیمانڈ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان سے پہلے لوگ بھی جو تھے ان کو موجزات دکھائے گئے سورة الانبیاء میں بھی ذکر آتا ہے تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے تو اگر ان کو یہ مو مانگا موجزہ دکھا دیا گیا تو پھر ان کی محلت بھی ختم ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ جو ہے وہ القرآن ہے اصل میں اور وہی ذکر پھر اگلی آیت میں آ بھی جائے گا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ وَكِيلٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگے باندھ ہے اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَاهُ کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود سے گھڑ لیا ہے اپنے دل سے یہ بات بنا لی ہے قُلْ فَأْتُو بِعَشْرٍ سُوَرٍ مِثْلِ مُفْتَرَيَاتِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے فرمائیے کہ اگر یہ میں نے خود ہی گھڑ لیا ہے تو تم بھی اس قرآن جیسی دس صورتیں بنا کر لے آؤ اپنے جی سے وَدْعُو مَنِسْتَطَعْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ اور پکار لو ہر اس ہستی کو جس کے بارے میں تمہارا زوم ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی ہے تمہاری مدد کو پونٹ سکتی ہے ان کو پکار لو انکنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو قرآن جیسی کوئی دس صورتیں بنا کر لے آؤ تو یہ چیلنج تھا اس سے پہلے آئے قرآن جیسی کو کتاب لے آؤ اور سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اگر سارے جنوں انس بھی مل جائیں تو اس کتاب جیسی کو کتاب پروڈیوس نہیں کر سکتے پھر وہ چیلنج جو ہے وہ کم کیا گیا دس صورتوں کی شکل میں پھر اس سے بھی کم کیا گیا سورہ یونس میں اور سورت البکرہ میں کہ ایک صورت ہی کوئی ملتی جلتی لے آؤ اس قرآن جیسی لیکن نہیں لاسکے حالانکہ انہیں یہ زوم تھا کہ ہم اہل زبان ہیں اور وہ اسی لیے غیر عرب کو عجمی کہا کرتے تھے یعنی گونگے ہیں یہ وہ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے اور انہیں فخر تھا اپنے اہل زبان ہونے پر اپنی لنگویسٹک کے اوپر تو اللہ تعالیٰ فرمارہ ہے جو تمہیں یہ اتنا فخر ہے تو قرآن جیسی دس صورتیں بنا کر لے آؤ اور پھر چیننج کم کرتے کرتے ایک صورت تک پہنچ گیا اللہ کے علاوہ جتنی ہستیاں ہیں ان کو مدد کے لیے پکار لو اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چیلنج تمہارا وہ قبول نہ کریں اور یقین کریں اتنی غیرت ان میں تھی انہوں نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا اتنی غیرت ان میں بھی تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں یہی تو ہوئی اس لیے کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُ لِحَاذَ الْقُرْآنَ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ سورہ حامیم السجدہ میں اور کافر کہتے ہیں جب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو شور مچا دیا کرو جب یہ قرآن کی دعوت دی جاری ہو تو اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم اس کتاب پر غالب آسکو اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں کیونکہ جو بھی قرآن سنتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ اس دعوت کو چیلنج کو قبول نہ کریں فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ تو پس یقینِ کامل رکھو اس بات پر کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے کتاب وَأَلَّا أَلَا أَلَّا 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 أُلَّا أُو اور یہ کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اس کے فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا تم سرِ تسلیم خم کرتے ہو پوری انسانیت کے لیے دعوت ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا اس وقت ظاہر ہے کہ عربی لنگویسٹک جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی اس وقت یہ چیلنج ان کو دیا گیا یہ چیلنج آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے آج سائنس اپنے عروج پہ ہے اور قرآن کا چیلنج وہیں ہے قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی جو اسٹیبلی سائنس کے خلاف ہو وہ پیش کی جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا قول ہے اور یہ پوری کائنات اللہ کا فعل ہے اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا یہ انسان ہی ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد ہیں تو پوری کائنات اللہ کا فعل اور یہ قرآن اللہ کا قول ہے تو ایک آیت بھی قرآن پاک کی ایسی نہیں جو اسٹیبلیس سائنس ہائیپوتیسیز یہ تھیوریس کی بات نہیں ہو رہی اس کے خلاف قطن ایسا ہوئی نہیں سکتا من کانا یرید الحیات الدنیا اب ایک اور فلسفے کی بات آ رہی ہے قرآن پاک کے فلسفے کی جو کوئی صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہو جائے وزینتہا اور اس کی رونک کا نوفی علیہم اعمالہم فیہا تو ہم اسے اس دنیا کی زندگی میں اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے لا یبخصون وہم فیہا لا یبخصون اور اس میں انہیں اسے کوئی بھی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا جتنی محنت کرے گا دنیا کے اعتبار سے اسے مل جائے گا اگر صرف دنیا کی محنت کی لیکن اولائیک الذین لیس لہم فی الاخرہ ایلا النار ایسے لوگوں کے لئے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے دوزخ کی آگ کے جو صرف دنیا کی زندگی کے طالب ہے اگر آخرت بھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذابا نا پھر بالکل درست ہے یہ پرٹیکلرلی اس حوالے سے ہے جو صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہو وَحَبِطَ مَا سَنَعُوا اور ان کے عمال اکارت کر دی جائیں گے جو انہوں نے کیے فیہا اس میں وَبَاطِلُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تمام ان کے عمال جو ہیں وہ مٹ جانے والے ہوں گے کیونکہ دنیا میں ہی ان کو عجر مل جائے گا یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنی اتنی انجیوز چلا رہے ہیں غیر مسلم لوگ تو ان کو آخر اس حوالے سے کیا عجر ملے گا تو دنیا میں ان کو عجر مل جاتا ہے اور مسلمان بھی کیا غیر مسلم ہو یا مسلمان دونوں ہی اگر انہوں نے آخرت کی زندگی کو طلب نہیں کیا تو دونوں کے لئے سیم سٹیٹس ہونے والے ہیں مسلمان کسی زوم میں نہ رہے کہ اس کا ایمان موت تک سلامت رہے گا یہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس کی بدعمالیوں کے سبب اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کا ایمان ہی صرف کر لے جیسا کہ صحیح مسلم میں آتی یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا ایسا ایک جملہ نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزر کی اس گہرائی میں گر پڑتا ہے جو زمین و اسمان کے فاصلے کے برابر ہے ایک جملہ تو کوئی پتہ نہیں کہ انسان پر کیا معاملہ اس حوالے سے ہو جائے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں حصہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا کی زندگی میں آخرت کو بھی طلب کریں گے اور باقی جو دنیا جتنی بقدر ضرورت ہے اس کو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ ہی جوڑا اس کی تو نفی نہیں ہو سکتی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو سینٹرل پوائنٹ بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک یونیورسل ٹروت جو ہے وہ ریویل کیا ہے اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَتِم مِنْ رُبِّ بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہو یعنی اس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو نیچر اس کی مسک شدہ نہ ہو سلیم الفطرت انسان ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر اس حوالے سے میں نے بڑی ریٹیل سے ایک گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سکسٹی فور انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپ جس میں یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر کسی انسان تک پیغمبروں کی دعوت نہ بھی پہنچے کتابوں کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی وہ اٹلیسٹ اس ڈیٹم لیول تک پہنچ جائے گا کہ گارڈ کا کنسپٹ اسے حاصل ہو جائے گا زمین و عثمان میں اللہ تعالیٰ کی یہ ساری قدرت کی نشانیاں دیکھ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بائی برد سلیم الفطرت تھے مواحد تھے آپ کی نیچر پرورٹڈ نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر تھا اور پھر نورن الانور ہوا وَيَتْلُوهُ شَاهِدُمْ مِنْ پھر اس کی طرف ایک سچا گواہ بھی آگیا وہ کیا چیز قرآن پاک اللہ کی طرف سے وحی بھی آگئی جو ان کی رسالت کی گواہی دیتی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین حق الیقین تک پہنچانے والی یہ کتاب شاہِدُمْ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تھی یعنی کہ اول ٹیسٹیمنٹ تورات امام ورحمہ وہ بھی رہنما تھی اور رحمت کا سبب تھی اولائکہ یؤمنون ابی تو یہ وہ چیز ہے جس پر ایمان لانے والے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرُ اور جو کوئی کفر کی روش اکتیار کرے بھی اس کے ساتھ مِنَ الْأَحْزَابِ مُغْتَلِفْ گروہوں میں فَنَّارُ مَوْعِدُهُ تو ان کی وعدے کی جگہ ہے دوزہ کی آگ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَتِمْ مِنْ پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے آپ کسی شک میں مت پڑھئے گا اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُ بے شک یہ کتاب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وَبِالْحَقِّ انزل نَا وَبِالْحَقِّ نَزل جو سورہ بنی شریل میں آتا ہے یہ کتاب با مقصد ہے پرپس فل ہے اور یہ مقصد کے ساتھ اتری ہے وَلَا كِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے اکثریت جو ہے وہ حق سے غافل ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیچر کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور یہ بھی بات یاد رکھئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی پیغمبر ہو جب تک اللہ کی طرف سے ان کو مبعوث نہیں کیا جاتا اس وقت تک ان کے اپنے علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں یہ اہل سنت کا اجمعی عقیدہ ہے یہ کچھ چودویں پندویں صدی کے اندر آگے کچھ مولویوں نے ڈکواصلہ بنانا شروع کیا ہے اس حوالے سے بلکل یہ غلط کونسپٹ ہے جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے اور میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 88A اور 88B اسمتِ انبیاء اکرام علیہ السلام سے کہ عقیدے سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ برل یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر میں ایک آیت ضرور پیش کر دوں چونکہ اب یہ میں نے بہت بڑا جملہ بول دیا ہے لہذا اسے آوٹ آف کونٹیکس نہ لیا جائے سورہ اشورہ جو ہے پارہ نمبر 25 نکال لیجئے سورہ شورہ پیج نمبر ہے 489 489 آپ کے بلو والے قرآن پاک میں 489 اس پیش پہ آ جائیں آپ بلکل آخر میں ہے آیت نمبر 51 اشورہ کی 51 نمبر آیت وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيْن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ اور کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے اِلَّا وَحْيَا ہاں مگر یہ کہ اس کی طرف وہی بھیجے اَوْ مِنْ وَرَانِ حِجَابُ یا ایک پردے کے ساتھ اس سے گفتگو کی جائے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں ہوئی اور شب مراج آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ڈریکٹ گفتگو اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَ یا اس کی طرف رسول بھیجا جائے یعنی وہی کے تین موڈ بتائے گئے ہیں کہ دل پر علقاء کر دیا جائے نمبر ایک وہی کی شکل میں نمبر دو پردے میں گفتگو کی جائے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہتور پر ہوئی اور شب مراج ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی اور تیسرا موڈ ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف پیغمبر بھیجے رسول بھیجے جبریل علیہ السلام جو آیا کرتے تھے فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء تو پس وہ اللہ کے عزم سے وحی کر دے جو اللہ تعالیٰ چاہے بلند و بالا اور حکمت والا ہے وہ بہت بلند ہے اور یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے وہی بھیجنے کے تین موڈ جو ہیں مقرر کیے ہیں نمبر ایک ڈریکٹ دل پر علقاء کرنا نمبر دو پردے میں گفتگو کرنا اور نمبر تین فرشتے کو بھیج کر رسول کو بھیج کر وَقَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَئِكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا بلکل اس طرحے سے اے بابو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اپنی طرف سے وحی بھیجی روحِ قدس جبریل اللہ علیہ السلام کے ذریعے مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَلْا ایمَانِ اس وحی کے آنے سے پہلے یعنی قرآنِ حکیم کے آنے سے پہلے مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَلْا ایمَانِ نہ تو آپ کسی کتاب سے واقف تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایمان کی ڈیٹیل سے واقف تھے بس وہ بیسک ایمان تھا لیکن ایمان کی تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں تھی جب تک آپ پر وہی نازل نہیں ہوئی آپ کی زندگی مبارک کے چالیس میں سال تک جو قبلی اعتبار سے تھا وَلَكِنْ جَعْلْنَاهُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْنَشَاءَ بلکہ ہم نے اس کتاب کو یعنی نور بنایا ہے اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں مِنْ عِبَادِنَا اپنی بندوں میں سے وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَا سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کتاب کے آ جانے کے بعد آپ بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی فراہم کرتے ہیں اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تفصیلات معلوم نہیں تھی سراط اللہ اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض راستہ اس اللہ کا کہ جس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں آگاہ ہو جاؤ کہ تمام کے تمام معاملات کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہ سورہ اشورہ کی آخری آیات اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کو اس کی بیست سے پہلے یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے لیکن وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اللہ کے علم میں وہ ہمیشہ سے پیغمبر ہے جیسا کہ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیہین لکھا ہوا تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس نے پیغمبر ہونا ہے لیکن اس شخص کو اس وقت تک پتا نہیں چلتا جب تک کہ اس کے پاس وحی نہ آ جائے تو یہ بالکل اجمائی عقیدہ ہے یہ کوئی گستاخانہ عقیدہ نہیں چلندوگوں نے اس کو بنایا اب اس آیت کا کیا کریں میرے پاس ایک ہماری شہر کے ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ آئے تو انہوں نے آگے مجھ سے پہلے یہ سوال کیا چونکہ بریلوی مقبع فکر سے تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے کہا جی آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبوت کے اعتبار سے کیا عقیدہ ہے میں نے کہا جی اللہ کے علم میں تو نبی پیداشی طور پر ہی نبی ہوتا ہے اور وہ مبوس ہونے تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے لیکن اس نبی کو اسی وقت علم آتا ہے اپنی نبوت کا جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو مبعوظ کرتا ہے فرشتہ بھیج کر یا اس کے دل پر علقاء کر کے تو ان کا رنگ فک ہو گیا تو میں نے کہا یہ ہے جناب قرآن پاک کی آیات احمد عبریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں تو میں نے ان کو پڑھایا تو وہ خموش ہو گئے اب واللہ والم انہوں نے دل سے مانا کی نہیں مانا بھرل اس وقت وہ خموش ہو گئے تو اب یہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے عقیدے چونکہ پروپیگیٹ کیے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف ہمیں کوئی بات سننے کو ملے فور پریشان ہو جاتے ہیں یہ پتہ ہی کوئی نوی گال کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات نہیں آپ کے لئے جو کہ آپ نے قرآن پڑھا نہیں آپ کے باوجداد نے نہیں پڑھا بلکہ ہم تو اس بدبخت ایریے میں پیدا ہوئے ہیں سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان اور بغلا دیش یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر تو پچھلے ہزار سال میں اسلام جو ہے وہ بڑی بری کنڈیشن سے گزر رہا ہے یعنی جس ملک کے اندر قرآن پاک کو پڑھنا اس کو سمجھنا جنم سمجھا جاتا ہو اور ان کی مادری زبان بھی عربی نہ ہو ان کو پتہ ہی نہ چلے قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہاں پر آگر قرآن پاک کے عقائد کی جب بات کی جائے گی ظاہر ہے اس کو لوگ پر جنم ہی سمجھیں والی عزباللہ تعالی یہ میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ یہ اب یہ جو دوہزار پندرہ جس کے اندر ہم بیٹھیں ہیں چودہ سو چھتیس اجری یہ اب اسلام کی ہسٹری میں ایک مبارک ترین دور شروع ہو چکا ہے الحمدللہ قرآن پاک کے ترجمے ہو چکے مختلف کتابوں میں احادیث کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے مختلف زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہو چکا یہ بہت بابرکت دور ہے اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز الحمدللہ اس حوالے سے ہو چکا ہے اب سورہ حود کی آیت نمبر اٹھارہ پرٹیکلرلی اس شخص کے بارے میں کہ جس کو اللہ نے نبی نہ بنایا ہو اور وہ دعوے نبوت کرے اب مشرقین عرب کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بفرض محال اگر اللہ کے پیغمبر نہ ہوتے اور وہ اللہ کی طرف اپنی طرف سے کوئی بات منصوب کر دیتے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا بفرض محال ایسا ہے نہیں ہے لیکن اس میں یہ بات امپلائیڈ تھی کہ قیامت تک جتنے لوگ جھوٹا دعوے نبوت کریں گے وہ اس میں شامل ہوں گے پہلے یہ آیت پڑھ لیں اس کے حوالے سے میں ایک حدیث بھی بڑی امپورٹن ہے بخاری اور مسلم کی وہ بھی بتاتا ہوں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا اور اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے جھوٹ کیا باندے اللہ نے اسے پیغمبر نہیں بنایا اور وہ دائے وائے نبوت کر دے اُلَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ هَا أُولَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے مامور ہیں جو انسان کے عمال لکھ رہے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے پاس وحی آئی حالا کہ آئی نہیں تھی اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ وَعَالِمِينَ آگاہ ہو جاؤ ایسے لوگوں پر ایسے ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی الَّذِينَ يَسُدُونَ عَنْ سَبِیرِ اللَّهِ وہ لوگ جو کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَ عِوَجَا اور اللہ کی راستے میں ٹیڑ پن کو تلاش کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اسلام کے لبادے میں غلام عمد قادیانی اور اس سے پہلے جتنے جھوٹے دعوی پیغمبری کرنے والے لوگ اسلام کے دعوی میں ہی آئے اور اللہ تعالیٰ پر انہوں نے جھوٹ باندھا اور اسلام میں ایک ٹیڑا راستہ تلاش کیا وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ اور در حقیقت یہ لوگ آخرت کے ہی منکر ہیں اگر خوفِ غدا ہوتا آخرت کا واقعی یقین ہوتا تو کوئی شخص ایسی چھڑت کر ہی نہیں سکتا ان کے لیے کیا ہونے والا ہے اُلَائِكَ لَمْ يَكُونُ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر سکتے زمین میں وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا اور ان لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے سوا اللہ کے مقابلے پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا یُضَعْ عَفُ لَهُمُ الْعَذَابِ ان کے لیے عذاب دبنا کر دیا جائے گا مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يَبْصِرُونَ اور یہ لوگ وہ ہیں جو آوازِ حق سن نہیں سکتے اور نہ نورِ حق سے دیکھ سکتے ہیں کان اور آنکے ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں اُولَائِكَ الَّذِينَ قَسِرُوا أَنفُسَهُمْ یہی وہ بدقسمت ہے کہ جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان سے وہ سب کو جاتا رہے گا جو دنیا میں وہ جھوٹی باتیں افترح کیا کرتے تھے لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْأَخْسَرُونَ اور یقیناً کوئی شک نہیں اس میں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں حقیقت میں نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں بھائیو اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت میں تیز جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائیں جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں وَلِعَذُبِ اللَّهِ تعالی اور اسی کا طرق جب جامعہ اس میں جامعہ ترمزی اور سنہ بھی دعود کے اندر آتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیز جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین خاتم النبیین لا نبی عبادی بے شک میں سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام احادیث اس کے علاوہ بھی اور احادیث ہیں اور قادیانیوں کا جو لفظ خاتم اور خاتم کے حوالے سے بحث ہے اس پہ تقریباً 35 منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے ختم نبوت کا عقیدہ اور خاتم اور خاتم کے لفظ کے حوالے سے ڈسکیشن سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں آیا وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَبْهِ عِلْمِ اے انسان کسی چیز کی اس وقت تک پیروی مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں دیفنیٹ علم نہ ہو جائے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُلَ بے شک آنکھ کان اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان تین آزاد کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی تو یہاں پر بھی یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ کہ ان کے کان تو تھے لیکن یہ کان سے بات سننے والے نہیں تھے اور آنکھ سے دیکھنے والے نہیں تھے ان چیزوں کو استعمال ہی نہیں کیا اب سائمنٹینیس کانٹراسٹ آ رہا ہے آیت نمبر 23 میں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عامال کیے وَأَخْبَتُوا إِلَا رَبِّهِمْ اور وہ اپنے رب کی طرف جھک گئے اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی ہیں اہلِ جنت ہم فیہا خالدون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رب کی طرف جھکنا ایک تو ہے پریٹیکلی جھکنا نماز کی شکل میں ایک ہے سرِ تسلیم خم کرنا یعنی رب کی کوئی بات بھی پتا چلی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پتا چلا سرِ تسلیم خم کر دیا مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِكَ الْأَعْمَا وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالْسَمِعِ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اندہ ہو اور بہرہ ہو وَالْبَصِيرِ وَالْسَّمِعِ اور دوسرا دیکھنے والا ہو اور سننے والا ہو یعنی ایک بہرہ ہے اور اندہ ہے اور ایک دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے حَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَة کیا ان دونوں کا حکم برابر ہو سکتا ہے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا جو اندہ ہے اور سن نہیں سکتا وہ کبھی بھی حق بات حاصل نہیں کر سکتا اس کے برقص جو سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے اب یہاں سننا اور دیکھنے سے مراد ہے حقیقت میں ورنہ سنتے دیکھتے تو سارے ہی ہیں جو واقعی اپنی سماعت اور بسارت کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے افلا تذکرون تو کیا تم نصیت حاصل نہیں کرتے اب بھائیو اگلے دو رکوع مسلسل سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہونے لگا ہے اب بالکل ٹیسٹ بدل جائے گا اس صورت کا آگر کیونکہ امباؤ رسل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبوس فرمایا ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور الٹی میٹلی پیغمبروں کے ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا اور پیغمبروں کے جو مخالفین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے برباد کر دیا اب قرآن پاک میں سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے سورہ نوح میں بھی ذکر آیا پارہ نمبر انتیس میں لیکن جو پوری ڈیٹیل ہے کہ وہ کس طریقے سے سیدنا نوح علیہ السلام کے مخالفین پر عذاب آیا اور وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جن میں نوح علیہ السلام نے دعوت پیش کی وہ پوری ڈیٹیل سب سے زیادہ جہاں پر آئی وہ سورہ ہوت کی آیت نمبر پچیس سے لے کر انچاس تک یہ کانٹی میوسلی پچیس آیات ہیں چوبیس سے آنوڑ یعنی پچیس سے لے کر انچاس تک یہ مکمل دو رکوع جو ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر خیر اور ان کی قوم کے حوالے سے ڈسکشن شروع رہی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِين انہوں نے کہا کہ بے شک امریکوم میں تمہاری طرف کھلا ڈر سنانے والا ہوں کیا ڈر سنانا ہے اللہ تعبدو إلا اللہ کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں اس دن کے عذاب سے کہ جب بڑا دردناک عذاب تم پر آ جائے گا یعنی اگر میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے فَقَالَ الْمَلَهُ الَّذِينَ كَفَرُ مِن قَوْمِهِ تو بولے اس قوم کے سردار کے جنہوں نے آپ علیہ السلام کا کفر کیا یہ سردار جو ہے نا یہ پہلے کھڑ پینچ ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ مفادات پر جو ذر پڑتی ہے نا وہ ادھر کے جو وڈیرے اور چودری اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا سردار ان پر یہ سب سے پہلے ذر پڑتی ہے کہ جب پیغمبر کی دعوت ظاہرہ اٹھے گی تو پیغمبر کا سٹیٹس تو اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہے لوگ ان کو پروٹوکول بھی دیں گے ان کی دعوت کو بھی قبول کریں گے ان کو عزت بھی دیں گے تو ان سرداروں کی عزت جو ہے وہ دعوت پہ لگ جاتی ہے ان کے اپنی سیٹے زماننا مشکل ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی پیغمبر دعوت لے کر اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کیس میں بھی دیکھیں ابو جائل جو تھا یہ قبیلے کا اپنا سردار تھا نا تو یہ بڑے بڑے سردار جو ہیں یہ سامنے آئے تو نو علیہ السلام کے مقابلے پر بھی ان کے قوم کے سردار جو ہیں وہ سامنے آئے انہوں نے کہا مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِتْلَنَا نو ہم تمہیں تو نہیں دیکھتے مگر اپنی ہی طرح کا ایک انسان کوئی خاص فرق تو ہمیں نظر نہیں آتا وَمَا نَرَاكَ نَرَاكَ تَبْعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ اَرَاضِلُنَا بَادِيَ الرَّعِي بَادِيَ الرَّعِي اور ہم نہیں دیکھتے ہیں تمہاری پیروی کرنے والے مگر وہ لوگ ہیں جو ہم میں حکیر اور ظلیل تصور کیا جاتے ہیں بادی اور رائے میں یہ اکثر سپریم کورٹ میں بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہوتا نا بادی اور رائے میں یہ چیز توہینِ عدالت لگتی ہے it seems ایسا لگتا ہے تو یہ لفظ عربی سے لیا گیا ہے بادی اور رائے تو انہوں نے کہا کہ اے نو علیہ السلام آپ کے پیروکار تو ہمیں ایسے ہی لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ہم میں سے ظلیل حقیر قسم کے جو لوگ ہیں وہی لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ اور ہم تمہیں کوئی اپنے پر فضیلت والا نہیں پاتے کوئی ڈومیننسی تمہیں حاصل نہیں ہے کہ تمہارے پاس نہ تو دولت ہمارے سے زیادہ ہے نہ سٹیٹس ہمارے سے زیادہ ہے پھر کس چیز کا تمہیں زوم ہے بَلْنَظُنُّكُمْ كَاظِبِينَ بلکہ ہمارا تو خیال یہی ہے کہ تم سب کے سب جھوٹے ہو علیہ آدو باللہ اس کے جواب میں نو علیہ السلام نے بڑے پوزیٹیم انداز میں دعوت پیش کی قَالَ يَا قَوْمْ آپ نے فرمایا اے میری قوم بھلا یہ بتاؤ تو کہ اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں وَآتَانِ رَحْمَتَمْ مِنْ عِنْدِ اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی ہے یعنی میری طرف وہی کا نزول ہوا ہے فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اور وہ بات تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے ہر شخص کو تو پیغمبر نہیں بنانا ایک پیغمبر چوز کرنا ہے باقیوں کو تو فالور بنانا ہے اَنُلْزِمُكُمُوْحَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِحُونَ تم پر اس کی حقیقت پوشیدہ رکھی گئی تو کیا ہم جبرن مسلط کریں تم پر یہ دعوت جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو یعنی نو علیہ السلام نے کہا کہ اب جب تم حق قبول نہیں کرنا چاہتے تو ہم زبردستی تو تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے اب تمہیں فیزیکل ہی تو وہ چیزیں نہیں دکھائی جا سکتی جو اللہ تعالی نے نو علیہ السلام کو دکھائی وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَا یہ ہے کانٹے کی بات اور اے میری قوم ذرا دیکھو تو صحیح کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی دنیا کا مال تو طلب نہیں کرتا اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ میرا عجر تو نہیں ہے مگر میرے رب کے حضور پکا میرے رب کے حضور ہے یہ عجر وہ مجھے اس کا عجر دے گا اس پر ہے اس کا عجر یہ آپ کو بات سمجھ آئی جو میں بار بار کرتا ہوں کہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی یہ وہی بات ہے کہ جب سورس آف انکم کوئی شخص دین کو بنا لے گا نا تو اس پر یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس نے اپنی روٹی لوزی چلانے کے لیے لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے تو اب یہ پیغمبر وقت کیا دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ میں تمہیں اس دعوت حق کے مقابلے میں کوئی میں نے کوئی چندے کی رسیدیں قائم نہیں کی ہیں کوئی تم سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں میں نے کوئی فنڈ نہیں قائم کر لیا کہ اس میں پیسے جمع کراؤ میں تو مفت تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور اس کا عجر اپنے رب سے مانگتا ہوں اس سے زیادہ میرے حق پر ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے محمد اللہ ان عجریا اللہ علی اللہ میرا عجر تو نہیں ہے مگر میرے رب پر وَمَا أَنَا بِطَعْدِ الَّذِينَ آمَنُو اور میں صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے کس طرح اہل ایمان کو اپنے سے دور کر دو یعنی وہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے یہ غریب غرب لوگ ہمارا سٹیٹس ہم نے تمہاری بات بھی انو سننی ہے تو ان غریبوں کو اپنی مجلس سے باہر نکالو یعنی ہمیں پروٹوکول دو ہم امیر لوگ ہیں ہم ان حکیروں کے ساتھ ہمارے کمی کمیر لوگ جو ہماری مسند میں ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تمہاری مجلسوں میں تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے اب ہم اپنے مزاروں کے ساتھ بیٹھ کے تمہارے ساتھ یہ دعوتیں حق قبول کریں گے اور سیم یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ہوئے آپ کے کیس میں صحابہ صوفہ تھے وہ ایک سو پچمن کے قریب غریب صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لئے وقف کر دی تھی اور قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے آپ کو ان سے دور نہیں کرنا یہ تو اللہ کے لئے اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحِيَا يَا مُحِيَا يَا مُحِيَا تِلِّلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پیشک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لئے اس کی پریٹیکل اگزیمپل وہ صحابہ صبح تھے اور آپ کو پتا ہے وہ عباسہ وطولہ جو نازل ہوئی عبداللہ عمد ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نابینہ صحابی تھے قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ ان کو دعوت حق دے رہے تھے اسی دوران انہیں کہا یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بتائی ان کو نہیں پتا تھا نابینہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناغواری کے اثار آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطاب فرمایا کہ یہ تو سارے چسکوریں ہیں جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور جس نے اپنا سب کچھ وقت کیا ہوا ہے آپ اس کے ساتھ کجربی کے ساتھ بات نہ کریں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ان کا اکرام فرمایا کرتے تھے تو اللہ کے نزدیک دنیا کے سٹیٹس دنیا کی شکلیں پگڑیاں داڑیاں خوبصورتیاں یہ کوئی میٹر نہیں کرتی صحیح مسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور مال کو دیکھتا تو عبداللہ ابن امی مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو سیکھنے کے لیے ہیں باقی تو یہ سارے چسکے لینے آتے ہیں آپ کے پاس سردار اس وقت سر ہلاتے ہیں بعد میں مانتے نہیں ہیں ان کی ٹینشن نہیں آپ نے لینی تو نو علیہ السلام کے کیس میں بھی نو علیہ السلام نے کہا کہ میں کبھی بھی ان لوگوں کو اہل ایمان کو جو غریب لوگ ہیں اپنے آپ سے ہٹا نہیں سکتا تمہارے کہنے پر انہم ملاقو ربیہم بے شک وہ تو اپنے رف سے ملاقات کرنے والے ہیں ولیکن نی اراکم قوم تجھلون البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو کہ جاہل ہو حقیقت سے نواقف ہو اے سردار تم اے سردارو تم جو ہے وہ حقیقت سے غافل ہو اصل میں تو یہ غریب غربے لوگ جن کو تم سمجھتے ہو ذریع لوگ انہوں نے اقلمندی کا ڈسین کر لیا ہے اپنے رب کو چائز کر لیا ہے وَيَا قُومِ مَنْ يَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ تو اے میری قوم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے مقابلے پہ کون میری مدد کرے گا اِن تَرَتُّهُمْ اگر میں اہلِ ایمان غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں یعنی وقت کا پیغمبر بھی اس بات سے ڈرتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقت کی ہے ان کو آپ دور نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پیغمبر کی ذات کے ساتھ اس کی ذات کی وجہ سے اٹیچ نہیں ہوئے اللہ کی نسبت کی نسبت تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں میری کون مدد کرے گا اللہ کے مقابلے پر اگر میں نے تمہارے کہنے پر ان اہلِ ایمان کو اپنے سے دور کر دیا اللہ مجھ پر اطاف فرمائے گا یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو ایمان والے کتنے عزیز ہیں الحمدللہ افلا تذکرون کیا تم اتنی نصیت بھی حاصل نہیں کرتے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ اور میں تم سے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی غیب کا علم جان لیتا ہوں وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ یہ وہی بات ہے جو گزری کہ نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں یہ کہ میں خود سے کوئی غیب جان لیتا ہوں نہ میں فرشتہ ہوں یہ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوائے گئے سورہ العراف کے اندر بھی سورة الرام کے اندر بھی جس کے کونٹیکس میں میری وہ ڈیٹیل سے گفتگو ہے مسئلہ نمبر سکس اے علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی سیم الفاظ نکلوائے گئے وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَا تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اور نہ میں ان لوگوں سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان غریب لوگوں کو جو مجھ پر ایمان لے آئے نہ میں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تمہارے لئے کوئی خیر نہیں ہے اللہ اعلم بما فی انفسہن اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے اور اگر میں نے ایسا کیا کہ غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور کیا اے کافر سرداروں تمہاری وجہ سے تو میں بھی اللہ کے حضور ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا قَالُ يَا نُوح تو وہ کہنے لگے اے نُوح قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْتَرْتَ جِدَا لَنَا تو وہ کہنے لگے اے نُوح ہم نے تیرے ساتھ جھگڑا کر لیا اور بہت بحثو مباحثہ کر لیا فَأَتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ پَسْ اَبْ لَيَا تُو وہ عذاب جس کا تُو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تُو واقعی سچا ہے یعنی تیری باتیں سن سن کر ہمارے کان پگ گئے اور اب یہ آپ یاد رکھیں ساڑھے نو سو سال ہے کچھ تھوڑا عرصہ نہیں ہے نو علیہ السلام کی دعوت تو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جارہی ہے اور اس کا ذکر بھی بلکل سورہ حود کے اینڈ پہ آ جائے گا جو میں نے تاروخ میں بھی بتایا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ انبیاء کے واقعات آپ سے اس لیے بیان کیے تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں کہ آپ کو اگر یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے تو یہ تیرہ سال ہے تو ہمارے ایک بندہ نو بھی گزر ہے جس سے ساڑھے نو سو زال یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اس کا سبر بھی دیکھو تو بلکل فائنل انہوں نے جب یہ کال دی تو پھر اب نو علیہ السلام کا جواب سنیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہی اسے تمہارے پاس لے آئے گا جبکہ وہ چاہے گا وما انتم بمعجزین اور تم اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر سکو گے یعنی یہ جو عذاب تم مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ میرے اختیار میں ہے ہی نہیں ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے جب وہ چاہے گا عذاب لے آئے گا اور ابھی تو تم بڑی بدماشی کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ لے عذاب اور جب آ جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر بچ نہیں سکتے تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے وَلَا يَنفعُكُمْ نُسْحِي اور میری نصیحت کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہچائے گی خواہ میں کتنی ہی تمہارے لیے خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں گمراہ کر دے اگر اللہ تعالیٰ کس کو اس کے عمال کے سبب گمراہ کر دے خود نہیں بلکہ وہ عمال کے سب گمراہ ہو پھر نو علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہاری اگر گمراہی سب تو ہو چکی ہے تمہارے عمال کے پاداش میں تو اب میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا جتنی چاہوں نصیحت کرو وَرَبُّكُمْ مَا اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہی ہے رب تمہارا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَاه کیا یہ کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی طرف گھڑ کر منصوب کر دیا ہے اب یہ بیچ میں ذکر آ گیا نو علیہ السلام کے ذکر کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر آ گیا کہ یہ جتنے واقعات بیان ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ کوئی ہسٹری کی کوئی کتاب پڑھی ہے آپ تو اس کتاب کے نزول سے پہلے لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے سورة الانقبوت میں آیا تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف اس نے افترہ کر دیا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ بالفرض اگر میں نے یہ اللہ پر جھوٹ بانا ہے کتاب تو اس جرم کا ووال بھی مجھ پر بھی ہوگا لیکن ایسا ہے نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چونکہ ایسا ہے نہیں ہے میں بری ہوں اس جرم سے جو تم کر رہے ہو یعنی میں نے تمہیں حق بات پہچا دی اب میرا انکار کر کے جس جرم کے تم مرتقب ہو میں اس سے بری ہوں میں نے تمہیں حق بات کھول کر بیان کر دی وَأُوحِيَ إِلَى نُوح پھر ہم نے نُو علیہ السلام کی طرف وحی کی أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَن بے شک اب تیری قوم میں سے کوئی نیا بندہ ایمان نہیں لے کر آئے گا سوائے ان لوگوں کے جو آل لڑی ایمان لے آئے وہ اٹھتر کے قریب لوگ تھے اسی سے کم تھے ساڑھے نو سو سال کی میند فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تو اب تم نے غمگین نہیں ہونا جو کچھ وہ عمال کیا کرتے تھے پیغمبر چونکہ رقیق القلب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب جب عذاب آئے تو تمہارا دل نہیں پسیجنا چاہیے ساڑھے نو سو سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا اب جو ایمان لا چکے وہ لا چکے اب جب عذاب آئے گا تو تمہارا دل نہ ان کے لیے پسیجے کہ میری قوم حلاق کیوں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا اب ہماری نگاہوں کے سامنے آپ ایک کشتی بنائیے اور ہماری وحی کے مطابق بنائیے کیا محبت کا انداز ہے انو ہماری آنکھوں کے سامنے آپ یہ کشتی تعمیر کریں وَوَحْيِنَا اور ہماری طرف سے انسٹرکشنز بھی آئیں گی وحی کی شکل میں اس کی لمبائی جڑائی کیسی رکھنی ہے یہ لکڑی کیسے استعمال کرنی ہے اس کو کاٹنا کیسا ہے کیا یہ مبارک کشتی تھی اور کیا کشتی بنانے والا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے ہماری نگاہوں کے ہماری انسٹرکشنز کے مطابق ہم وحی بھیجیں گے اس کشتی کو کس طریقے سے آپ نے تعمیر کر رہا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور دیکھیں ہم سے ان ظالموں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی یعنی جو ایمان لے کر نہیں آئے اِنَّهُمْ مُغْرَقُون بے شک وہ سب کے سب غرب کیے جائیں گے یہ نہ ہو کہ عذاب کے اثار آئیں اور آپ کا دل پسی جائے کہ اللہ ایک موقع اور دے دے اس وقت تو سب نے مان لینا ہے لیکن وہ جامعہ ترمزی کے حدیث ہے کہ بہت کے غرگرے سے پہلے پہلے ہی ایمان قبول ہو سکتا ہے جب موت سامنے آجائے عذاب آجائے پھر ایمان قابل قبول نہیں ہے سوائے قوم یونوس کے اور وہ ہم پچھلی صورت میں سن چکے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا وَيَسْنَعُ الْفُلْكُ اور نُو علیہ السلام کشتی بنانے لگے یہ دیکھیں نا یہ سنعت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سنت کارخانہ بنانے لگے کشتی وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُمْ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوْ مِنْ جب کبھی بھی ان کے قوم کے سردار ان کی اس کشتی بناتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مزاق اڑاتے ہیں کہ جی ہم اس لاکے میں رہ رہے ہیں یہاں تو سلاب آئے نہیں سکتا اتنے اوچے اوچے پہاڑ یہاں کیا سلاب کا لینا دینا تو اور یقیناً وہ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ پہلے تو ہم کہتے تھے یہ پاغل ہے اور آج تو ہمیں یقین ہو گیا ہے اس کی حرکتیں ایسی ہیں ماذا اللہ استغفراللہ کی یہ اب کشتی بنانا شروع ہو گیا ہے اور ہمیں دھمکی لگا رہا ہے کہ ایسا عذاب آئے گا کہ یہ سب کے سب غرق ہو جائیں گے تو یہ اتنے اوچے اوچے پہاڑ کیا یہ پہاڑ بھی سارے کے سارے پانی کے اندر آ جائیں گے ہم تو پہاڑوں پہ چڑھ گئے اپنی جان بچا لیں گے تو اس نے اپنی کشتی بھی بنانی شروع کر دی پہلے تو دھمکیاں لگا رہا تھا اب کشتی بنانی بھی شروع کر دی ہے تو لگتا ہے کہ واقعی اب اس کا دماغ جو ہے ماذا اللہ چل گیا ہے تو مزاق اڑانے لگے سخیرو منہو قَالَ ان تَسْخَرُو تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر آج تم میرا مزاق اڑا رہے ہو مِنَّا ہمارا فَإِدْنَا نَسْخَرُ مِنْكُم تو بے شک ایک وہ وقت ہم پر بھی آئے گا جب ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے کما تَسْخَرُون جیسا کہ تم ہمارا مزاق اڑایا کرتے تھے یعنی جب اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا اور تمہیں غرق کرے گا تو وہ اچھا وقت ہم پر بھی آنے والا ہے فَسَوْفَتَعْلَمُون تم ان قریب جان جاؤگے مَنْ يَأْتِيهِ عَضَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَضَابٌ مُقِيم کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے ذریل خوار کر دے اور کون اللہ تعالی کے عذاب ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا یہاں تک کہ جب پھر ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور وہ کیسے سٹارٹ ہوا وَفَارَتْ تَنْنُّور اور تندور جو ہے ایک وہ اُبل پڑا اب یہ پہلا چشمہ جو ہے یہ تندور میں سے نکلا یعنی اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا زمین میں سے چشمے پھوٹ پڑے پانی کے اس کی کوئی سینٹیفیک ریزن بھی ضرور ہو سکتی ہے اس پہ کافی لوگوں نے یہ بات بھی بتائی کہ وہ جو ایریا تھا وہ سطح سمندر سے نیچے تھا اور کوئی ایسی بیلٹ پیچھے سے اللہ تعالی نے جھوڑ دی کہ وہ ظاہر ہے کہ جب وہ ایریا نیچے ہوگا تو زمین سے پانی اس طرح سے پھوٹ پڑتا ہے اللہ تعالی اسباب کا محتاج نہیں ہے لیکن جب چاہے وہ اسباب کے بغیر بھی معاملات کر سکتا ہے بارل وہ اسباب کے ساتھ بھی ایسے معاملات کرتا ہے تو سب سے پہلے ایک تندور میں سے جو ہے وہ چشمہ پھوٹا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِتْنَئِنِ تو ہم نے نُو علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی کشتی پر سوار کر لیجئے ہر جنس کے نر اور مادہ ایک ایک جوڑا یعنی اس وقت روح زمین پر اس ایریے میں جتنے بھی جانور تھے ایک ایک جوڑا ان کا آپ اپنی کشتی پر سوار کر لیں اب نُو علیہ السلام کشتی پر سوار نہ بھی کرتے اللہ تعالی نے اگر ان مخلوقات کو بچانا تھا وہ بیسے ہی بچا سکتا تھا تو ایک ظاہری سبب بنایا وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی پر سوار کر لیجئے سوائے ان کے جن کے بارے میں یہ قول گزر چکا ہے یعنی وہ آپ کا ایک بیٹا اور اس کی ماں یعنی آپ کی بیوی وہ آپ پر ایمان نہ لے کر آئی ان پر تو قول پکا ہو چکا ہے کہ اب جو کہ ایمان نہیں لے تو ان کو آپ سوار نہیں کر سکتے وَمَنْ آمَنْ اور جو ایمان آپ پر لے کر ہے ان کو بھی آپ اپنی کشتی میں سوار کر لیجئے وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيل اور ان پر ایمان لانے والے تو نہیں تھے مگر بڑے ہی تھوڑے لوگ وہ ہمیں تورات میں ڈیٹیل ملتی ہے اٹھتر کے قریب لوگ تھے بلو ایٹی تھے اتنی محنت کے بعد وَقَالَرْ قَبُوْ اور نُو علیہ السلام نے کہا کہ اب سوار ہو جاؤ فیہا اس میں کس کے ساتھ بسم اللہ ہی مجرے ہا ومرسا ہا یہ وہ واحد مقام ہے جہاں پہ آپ نے یہ راہ کھڑا زیر ری نہیں پڑنا بلکہ رے پڑنا ہے اسے امالہ کہتے ہیں عربی لنگویسٹک میں یہاں پر آپ نے اس کو مجھول پڑنا ہے معروف نہیں پڑنا ورنہ یہ لفظ تھا مجریہا راہ کھڑی زیر ری ہوتا ہے یہ قرآن میں واحد لفظ ہے جس کو آپ نے اس لئے آپ سائٹ پہ دیکھیں اس کے اوپر نوٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام حفظ کی قرات میں اسے جو ہے وہ امالہ کی یہ راہ ہے جو اس کو پڑنا ہے عربی میں لکھا ہوا ہے تو نو علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں بسم اللہ ہی مجریہا ومرساہا بے شک اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہے اس کشتی کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا اب یہ اللہ نہیں چلا دی ہے جناب اتنا بڑا توفان ہے اور اس توفان کے اندر جس میں پہاڑ جتنی موجے ہیں آگے ذکر بھی آئے گا اس میں اس کشتی کو اللہ ہی نہیں چلانا ہے اِنَّ رَبِّ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک میرا رب بخشنے والا ہے مہربان ہے وَحِيَ تَجْرِيبِهِمْ فِي مَوْجٍ قَلْ جِبَال اور وہ کشتی چلنے لگی ایسی موجوں میں جو پہاڑ کی مانم تھی جب انہوں نے اللہ کے سپرد کی تو اللہ تعالی نے اس کی ڈرائیونگ فورس بھی کوئی موٹر نہیں کوئی انجن نہیں اتنے بڑے توفان میں اللہ ہی نے اس کو چلایا مرزانہ کشتی تھی ظاہر ہے وَنَادَ نُوحُ اور نُوحُ علیہ السلام نے نُوحُ نِبْنَهُ نُوحُ علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو وَقَانَ فِي مَعْزِلِن جو کہ ان سے الگ تھا یہ وہ لفظ ہے جس سے عزل کہتے ہیں الگ ہونے کو احتضالن موتزلہ کا لفظ بھی اسی سے نکلا جو ان سے الگ تھا کشتی میں سوار نہ ہوا نُوح علیہ السلام نے اسے پکار کر کہا یا بنیر کب معنا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ اور دے کافروں میں شامل مت ہو لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو منع کیا تھا کہ اب چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو یا بیوی ہو اب جو ایمان نہیں لیا اسے تو ایمان لانا ہی نہیں ہے آپ نے ان کو آفر بھی نہیں کرنی لیکن بشری تقاضوں کی وجہ سے نُوح علیہ السلام سے یہ معاملہ ایسا ہو گیا اور میں نے جو مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی جو ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو اسمت سے متعلق عقیدہ ہے اس میں شبہات کا تحقیقی جائزہ اس حوالے سے بڑی ریٹیل سے گفتگو کی ہے بل انہوں نے اپنے بیٹے کو اس وقت یہ آفر کی اور کہا کہ کافروں میں شامل مت ہو قَالَ سَعَاوِي إِلَى جَبَلٍ جَبَلٍ يَعَسِمُنِي مِنَ الْمَاءَ تو اس نے کہا کہ میرے اببا میں تو پہاڑ پر چڑ جاؤں گا یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا اس پانی سے ظاہر ہے کسی کو وہم و گمان میں نہیں کہ پہاڑ ڈوب جائے اتنا اونچا پہاڑ اتنا پانی کہاں سے آ سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ غیبی پانی تھا قَالَ لَا عَاسِمَ الْيَوْمِ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ تو نُو علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا مگر یہ کہ اللہ ہی اس پر رحم کرے آج کوئی پہاڑ کوئی پناک دینے والی جگہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی سوائے یہ کہ اللہ ہی رحم کرے لیکن وہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ رحم والی بات کوئی نہیں ہے اب جو ایمان لے آئے بس وہی بچیں گے جو ایمان نہیں لائے وہ تو غر کیے جائیں گے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ بس اسی گفتو کے دوران نو علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک بڑی سی موج ہائل ہوئی فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور ان کا بیٹا بھی غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا بس گفتو کے دوران یہ ایک پانی کا تھپیڑا آیا اور بیٹا ہلاک وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْيَا أَرْضُ بْلَعِيْمَا أَك تو ہم نے حکم دیا زمین کو کہ اپنا پانی نگل لے وَيَا سَمَاءُ اور اے آسمان اَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَا تو تھم جا اور جو پانی تھا وَغِيضَ الْمَا وہ اتر گیا وَقُدِيَ الْأَمْرِ اور اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہا وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ اور وہ کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری یہ آج بھی پہاڑ موجود ہے ٹرکی اور رشیہ کی جو درمیانی سرد ہے اس میں جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے اس پہ یہ جودی پہاڑ ابھی بھی موجود ہے وَقِيلَ اور کہا گیا بُعُدَ الْلِقَوُ لِقَوْمِ وَعْلِمِينَ پھٹکار ہو بربادی ہو ظالم قوم کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا ہوئی وَنَادَ اور ندا گئی گئی نُوحُ الرَّبَّهُ نُوح علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے فَقَالَ رَبِّ تو انہوں نے کہا وَنَادَ نُوحُ الرَّبَّهُ نُوح علیہ السلام نے بگارا اپنے رب کو فَقَالَ تو انہوں نے کہا رَبِّ اِنَّ بْنِي مِنْ اَهْلِي کہ بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ اور تیرا وعدہ تو سچا تھا سچا ہے وَأَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ اور بے شک تو سب سے بہترین حاکم ہے انہوں نے کہا کہ اے اللہ تُو نے وعدہ کیا تھا کہ تُو میرے گھر والوں کو اور اہلِ ایمان کو بچائے گا تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں شامل تھا تو یہ کیوں نہیں بچا تو ظاہر ہے یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ اہلِ ایمان میں سے نہیں تھا اور اللہ تعالی نے یہاں پر اپنا یونیورسٹر ٹرط پر اشارت فرما دیا قَالَ يَا نُوحِ اللہ تعالی نے فرمایا اے نُوحِ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِك بے شک وہ تیرے اہل میں شامل ہی نہیں تھا بیٹا ہو کر بھی نافرمانی کرنے کے لئے سے بیٹا تصور نہیں ہوگا یہ اکثر لوگ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں جیسی سیدہ جناب ہے باقی امتی نے اور کرتوت انہوں نے جنہیں عام امتی ہیں انہوں نے پیڑے ہوں دے اور اپنی نسبت رکیش کر مارے ہوں دے تو یہ اس کا جواب ہے مسئلہ نمبر سکسٹی سکس اے میں بھی میں نے یہ بات بتائی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلُنْ غَيْرُ صَالِح بے شک اس کے عامال تو برے عامال تھے اچھے عامال نہیں تھے اس کے تو کرتوت ہی برے تھے وہ تیرے ساتھ ویزی نسبت جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمت سے ہیں اب یہ دیکھ لیں یہ وہی چیز ہے اے اللہ پیڑے ہیں جو کچھ بھی ہیں بندے تھے پتر کو نہیں بڑھنا جانوں قبول کر اللہ تعالی نے فتوہ دے دیا ہے کہ نوح کا بیٹا بھی پیغمبر کا بیٹا بھی ہو تو اللہ تعالی نے میں اس کی عامال ہی اچھے نہیں تھے وہ تیرے اہل ہے ہی نہیں ہے اہل ہونے کے باوجود اہل نہیں ہے فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم تو مجھ سے اس بارے میں سوال مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے علم نہیں ہے یعنی کہ اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے جو اہل ایمان ہے انہی کو نجات ملے گی تو آپ خام خام سے اس معاملے میں بیعث نہ کریں اِنِّي اَعِوذُكَ اَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور اے نُو میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں مت شامل ہو کتنے سخت الفاظ ہیں قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَن أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ تِي بِهِ عِلْم تو نُو علیہ السلام نے فوراں رجوع کیا اللہ کی طرف اور کہا ہے رب میرے بے شک میں پناہ مانتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں اس چیز کا جس کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں ہے یعنی دیفنیٹ علم نہیں ہے کس حوالے سے کہ اللہ تعالی نے یہ دیسٹنی میں مقرر کر دیا ہے جو اہل ایمان ہے ان کو نجات دے گا یہ اللہ تعالی نے اپنا رول بنایا ہے یہ اس کے ڈیوائن وزڈم کی وجہ سے اللہ تعالی نے جو بھی سیٹل کر دیا ہے اس کے معاملے میں کوئی کلام نہیں کر سکتا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِ اور اگر تُو نے مجھے نا بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا اَقُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا فوراں نو علیہ السلام نے جو اپنے کافر بیٹے کے حق کے لیے میں دعا کی تھی اس معاملے میں اللہ تعالی سے معافی مانگی اور یہی ایک نیک انسان کی نشانی ہے قیلہ کہا گیا یَا نُوحُ یَا نُوحُ بِطْ بِسَلَامِن اے نُو علیہ السلام کشتی سے اُتریے سلامتی کے ساتھ مِنَّا ہماری طرف سے وَبَرَكَاتِن اور برکتوں کے ساتھ عَلَيْكَ تُمْ پَرْ وَعَلَى وَأُمَمٍ مِّن مِّمَّمْ مَعَق اور ان تمام قوموں پر جو آپ کے ساتھ سوار ہوئے یعنی آپ کی جو اولاد ہوگی آپ کے ساتھ باقی لوگ جو سوار ہوئے ان کے جو اولاد ہوگی ان تمام پر سلامتی ہو یعنی اس وقت تو یہ سارے اہلِ ایمان ہی تھے لیکن انہی کی نسلوں میں بھی ایمانوں نے بھی پیدا ہونا تھا اللہ تعالیٰ عنہ سب پر سلامتی ہو وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ وَأَمْمَا يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَضَابٌ عَلِيمٌ اور ان کی اولاد میں سے ایسی قومیں پیدا ہوں گی جنہیں ہم دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا کا معلوم ہتا دیں گے اور پھر ان کی طرف ہمارا دردناک عذاب آ جائے گا تو یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اہلِ ایمان کو بچایا اور مخالفین کو غرق کیا پھر ان اہلِ ایمان میں ہی فرقے بننے شروع ہوئے اور اس طریقے سے پھر پکڑنڈیاں مختلف ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو ان اہلِ ایمان کی اولادوں میں سے جو اہلِ ایمان ہوں گے ان کو تنجاد ملے گی اور جو بھئی مان لوگوں گے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ اے مَخْبُوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف نوحی ہا علیک آپ کی طرف وحی کرتے ہیں مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ نوحی علیہ السلام کے قصے سے واقفیت رکھتے تھے اور نہ آپ کی قوم رکھتی تھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے جو آپ اپنی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں فَاسْبِر تو آپ سبر کیجئے تو یہ نوحی علیہ السلام کا الحمدللہ واقعہ مکمل ہوا اگلی دفعہ قوم آد یعنی حود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آئے گا جن کے نام پہ یہ صورت ہے سورہ حود اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین